اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر ایٹین سورہ المومنون اگر تم دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو سچے مومن بن جاؤ خوب دل لگا کر نمازیں ادا کرو اپنی صیرت کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانے کی کوشش کرو اپنی سرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو جنت الفردوس کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہے اللہ نے تمہیں بڑے احتمام سے پیدا کیا ہے تمہیں بہترین شکل عطا کی ہے تمہارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا ہے وہ تم سے جرا گافل نہیں ہے تم بھی اس سے گافل مت رہو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں ایس و آرام کا سامان دیا ہے تاکہ تمہاری آجمائش کرے تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ زندگی بس یہی تک ہے اللہ کے سامنے حاجر ہونے کی تیاری کرو اس کی بندگی کرو اس کے ساتھ سرک نہ کرو اس کی ناراجگی سے بتنے کی فکر کرو اس سے گھمن نہ کرو ماجی میں جو قومیں اپنے گھمن کی وجہ سے تباہ کر دی گئی ان سے عبرت حاصل کرو اگر اللہ نے تمہیں دولت اور بیٹے عطا کیے ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے وہ تو تمہارے امتحان کے لیے تم کو دیا جا رہا ہے اللہ کا سکر ادا کرو اس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی ہے اور سوچنے کا دل دماغ دیا اکل سے کام لو اور آخیرت کا انکان نہ کرو اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے ہوش میں آؤ اور دیکھو کہ زمین اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے اللہ کی نارج کی سے بچو جو ساتو آسمانوں کا مالک اور عرص عظیم کا رب ہے حق کا انکار کرنے والے تمہاری مخالفت کریں گے اور مخالفت کا برے سے برا طریقہ اکتیار کریں گے تم اچھائی کا راستہ اکتیار کرو برائی کو اچھائی سے دفع کرو قیامت کے دن نہ کوئی رسطہ کام آئے گا نہ کوئی کسی کو پوچھے گا جس کے عامال وجندہ رہنگے وہی کامیاب ہوگا ساتھ ہی دعا کرتے رہو کہ میرے رب مجھے معاپ کر دے اور مجھ پر رحم فرما تو بہترین مہربان ہے سورہ النور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھو اور بدکاری سے در رہو بدکاری حرام ہے اور اس کی سکت سجا ہے بدکاری کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا بھی بہت سنگن جرم ہے اس جرم کی بھی بہت سکت سجا ہے البتہ جو لوگ تبا کر لے اور اپنے اصلاح کر لے تو وہ اللہ کو بہت معاپ کرنے والا اور نہائیت مہربان پائیں گے اپنے سماج کو بہت ساپ سترا اور پاکی جا رکھو کسی کو اس کا موقع نہ ملے کہ وہ تمہارے بیچ بے حیائی پھیلانے میں کامیاب ہو جائے سرم وہ حیاء کو عام کرو اور اپنے درمیان کسی کو بے حیائی کا بیز مت بنے دو اللہ کا خاص فضل اور اس کی خاص رحمت ہے دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اپنے آنے کی سوچنا دے دو اور گھر والوں کو سلام کرو یہی اچھا طریقہ ہے بغیر اجازت اندر نہ جاؤ اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ یہی پاکیز انداز ہے مرد اپنے نگاہیں نیچی رکھے اور سرمگاہوں کی حفاظت کرے عورتی اپنے نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی سرمگاہوں کی حفاظت کرے اور جہاں تک ہو سکے اپنے جینت کو چھپائے یہی ایمان کا تقاضہ ہے اور اسی میں دونوں کے لئے پاکیزگی ہے سماج میں نکاہ کا بڑھاوا دو جو عورتیں بینا سوہر کی ہے یا جو مرد بینا بیوی کے ہیں ان کے سادیاں کراؤ گریبی کو سادی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے دو اتمنان رکھو اللہ روزی میں کشادگی دے گا جن لوگوں کے نکاہ کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے وہ اپنے آپ پر کنٹرل رکھے اور پاک دامنی کا دامن مجبوطی سے تھامے رہے اللہ ان کے لئے بھی انتظام فرمائے گا جو گلام لوگ آزاد ہونا چاہے ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو آزادی حاصل کرنے میں ان کی مدد کرو انہیں آزادی اور عزت والے زندگی دلانے کے لئے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو بدکاری کو سماج میں کمائی کا جھریہ مت بننے دو دنیا کی چند دنوں کی دولت کے لئے بدکاری کا راستہ نہ خود اکتیار کرو اور نہ کسی اور کو اس کے لئے مضبور کرو جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے انہیں اللہ کی یاد میں لطف ملتا ہے وہ اللہ کے جکر میں مزید آباد کرتے ہیں صبح سام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں دنیا کا کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے نماز اور جھکا سے گافل نہیں کرتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لئے بلائے جائے تو کہو ہم نے سنا اور مان لیا یہی ایمان کا تقاضہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اللہ سے ڈرو اللہ کی ناراجگی سے بچنے کی فکر کرو کامیابی تمہارے قدم چمے گی